عزیزانِ گرامی اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار نعمتوں کا نزول فرمایا اتنی نعمتیں اللہ نے دی کہ گلی نہیں جا سکتی اور ہر نعمت اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا کمال ہے اور اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس نعمت کا شکر بندہ کیسے ادا کر لیکن ایک چیزیں کیسی ہے اللہ تعالیٰ نے جو بندے کھتی جو سب چیزوں کے اندر سے وہ چیز سب سے قیمتی جس کسی کو بھی وہ جس مقدار میں کم زیادہ ملتی ہے تو وہ آدمی بہت خوش ہوتا ہے اور آدمی اس کے لئے سارا کچھ اپنا دعو پر لگا دیتا ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت جیسی دولت سے بھی نوازا عزت تو عزت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں اور بیزتی سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں دنیا کے اندر تو یہ ایک عزت کا تصور ہم نے تلاش کرنا ہے کہ عزت اور زلت کا حقیقی تصور کیا ہے یہ اسلام کے اندر تلاش کرنا چاہیے جس دن انسان نے اپنے اس عزت اور بیزتی کے صحیح مفروم کو اپنے لئے سمجھ لیا تو انشاءاللہ العزیز انسان جو ہے وہ فلا پا جائے گا اور کبھی بھی آدمی جو ہے نا اپنی جگہ سے خراب نہیں ہوگا دنیا بھی اچھی ہو جائے گا اور اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گا آج پوری دنیا میں انفرادی طور پر تو لوگ عزت کی تلاش میں ہیں اجتماعی طور پر بھی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ خلافت کا نظام قائم کر کے ہمیں ایک اجتماعی عزت حاصل کر لیں تاکہ دنیا کی قوموں کے اندر ہم باوقار ہو کر جی سکے یہ وہ چیز ہے جس چیز کے اوپر آپ اپنی ساری چیزیں قربان کرنا سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ساری قربان بھی ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے لیکن اس عزت کے لیے قیمت بہت بڑی چکانی پڑتی ہے یہ ایک ایسی شئے ہے کہ اگر آدمی اس کے لیے آپ دیکھیں کہ کیا کیا قیمتیں اس کے ذریعے اور کیسے کیسے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا آپ کے سیاسی لیڈر ہوں یا دینی لیڈر ہوں وہ آپ کو آپ کے کبھی کبھی اجتماعی ضمیر کو ایک آر بنا کے ایک کھیل بنا کے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں آپ کے دل کے ساتھ اور آپ کے نفس کے ساتھ اور آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایسی راہ فلاکی لے کے جانا چاہتے ہیں جہاں آپ باوقار ہوں گے اور آپ کو نعرے دیتے ہیں کہ کیا ہم غلام ہیں ایسی باتیں کر کے جذباتی طور پر آپ کو پروگ کرتے ہیں اور اکساتے ہیں جس پر آپ اپنی گاڑیوں کے پیچھے لگوا لیتے ہیں ہر جگہ پہ اور یہ یقین جانے یہ باتیں کرنے کی حد تک بہت اچھی ہیں لیکن جب ان باتوں کی قیمت دینی پڑ جاتی ہے قوموں کو تو پھر وہ بہت بڑی قیمت ہوتی پھر وہ قیمت دی نہیں جا سکتی بہت مشکل ہے کم قوموں نے اس کی قیمت دی اور وہ دنیا کے اندر باوقار ہوئی تو انسان جو ہے اللہ تعالی نے انسان جو اپنی عزت کی تلاش میں انسان بہت سے غلط راستے بھی اختیار کر لیتا ہے جن میں سے ایک راستہ اقتدار کا ہوتا ہے کہ انسان عزت چاہتا ہے بزریہ اقتدار کہ مجھے اقتدار مل جائے لوگ مجھے سلامیں کریں سلوٹ ماریں ہر بندہ میرے لئے کھڑا ہو جائے ہٹو بچوں کی آوازیں لگ جائیں غلاموں اور کنیزوں اور لونڈیوں کی طرح لوگ میرے آگے سامنے کھڑے ہو جائیں نبی علیہ السلام نے بدترین آدمی اس کو گنایا جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے آنے پر کھڑے ہو جائیں اور اس کو بہت عزت دیں یہ بدترین آدمی جو نبی علیہ السلام نے اس کو گنایا ٹھیک ہے نا اور دوسرا پھر اس کا طریقہ یہ مختصر بتاتا جاتا ہوں کہ دولت کماتے ہیں جائز نہ جائز طریقے سے وہ بھی اس لئے کہ میں معاشرے میں کپڑے جوتے اچھے پہنوں بڑی گاڑی اور بڑا گھر بنالوں اس سے لوگ میری عزت کرنے لگ جائیں گے ملک صاحب چوج صاحب حاجی صاحب میاں صاحب رانہ صاحب ٹوانہ صاحب ہنی جات صاحب یہ سارے وہ جانا الفاظ ایسے ہیں انہوں نے بنائے ہوئے کہ اصلی نام کی بجائے بندے کے ٹائٹلز کے ذریعے ان کو یاد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس سے بندہ پھر پھول جاتا ہے بہت زیادہ پھولتا ہے اتنا پھولتا ہے کہ اتنا شیطان بھی نہیں پھولتا جتنا آدمی پھول جاتا ہے اور وہ چھوٹی سی بات پر جب وہ کہتا ہے آپ بھی میاں صاحب ہیں تو آپ تو جانتے ہیں میں کہتا ہوں نام کے بعد بالکل بدل جاتا ہے اور ایک شہر اور آجاتی ہے کہ عزت بزر یا شہرت بہت ایسی باتیں کرنی کنٹو ورشل باتیں کرنی یا پھر ننگا جسم کر لینا عورتوں کا یا پھر مردوں کا اپنا ننگا جسم کر لینا اور ٹکھے ٹوکری پہ اپنے آپ کو اپنی ذات کو بیج دینا اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ممولی سا ننگا آدمی سے لے کر کہ پوری عورت جو ننگی ہو جاتی ہے فلموں کے اندر وہ اسی وجہ سے ہو جاتی ہے کہ مجھے شہرت ملے وہ کہتی ہیں بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا بدنامی جو ہے وہ بھی کہتے ہیں ہمیں صرف فیمس نیسی چاہیے اگر بنا نیٹوریس بھی ہو جائے تو جانا تو جائے گا نا چار لوگوں کے درمیان میں کہ اگر میں فیمس ہی تو نیٹوریس اس پر آپ دیکھتے ہیں کہ مولوی بھی یہ سارے حربیں استعمال کرتے ہیں اور وہ جو اخترافی مساحل ہروں کے چھیڑے رکھتے ہیں ان کا یہ کام ہے یہ کرنٹ افیرز پہ بات کرنا یہ عالم کے لئے سب سے بڑی موت ہے یہ آپ سمجھ لیں میں مجبوری کے طور پر کبھی کبھار کوئی بات قوم کے مفاد کے تحت ہو کرلوں ورنہ یقین جانے عوام سننا ہی کرنٹ افیرز چاہتی ہے کہ فوری جو آج کال ہوا ہے اس پر آپ کچھ تفسرہ فرمائیں اللہ کے بندوں عالم کے لئے یہ بہت بڑی موت ہے عالم دین کے لئے عالم دین کو چاہیے کہ بلکل اس مسئلے کے اندر نہ آئے وہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ الگ ہو جائے اس سارے مسئلے کے اندر عالم دین اگر اس کام میں پڑ جائے گا تو وہ مشہور تو ہو جائے گا لیکن وہ مشہوری اللہ کے ہاں اس کا کوئی وقار نہیں رہ جائے گا دین کا اصل ہی کام اپنی جگہ پر رہ جائے گا تو وہ چاہتا ہے کہ شورت کے ذریعے سے مجھے عزت ملے جب میں جاؤں لوگ مجھے پہچانے میں ایک سفر میں تھا مولانا کے ساتھ حج پر تو وہاں مولانا صاحب کا میں نے دو تین جگہ کچھ لوگوں سے تعرف کریا یہ مولانا صاحب ہیں تو مولانا صاحب نے اس وقت تو مجھے کچھ نہ کہا جب حج کے دنوں میں ہم بیٹھے تھے تو شاید مدینہ شریف میں ہی تھے تو مجھے کہنے لگے کہ کاشف یہ چاہتا ہے بیٹھے ہم دو ہی ہیں اندر کمرے میں کوئی نہیں اب مولانا صاحب مجھے نہیں مخاطب کیا آپ ہی دیوار کی طرف مو کر کے تسبیح کرتے کاشف یہ چاہتا ہے بھی بہت لوگ ہمیں جانے مہت ہو گیا چپ سن تو میں نے بات لیکن جب میں نے میری یہ شروع سے ہی عدب رہا ہے کہ اللہ کے فضل سے میں نے اپنے استاجی کی کبھی مجھے سمجھ بات آئے یا نہ آئے میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہوئے کہا میرا ہی ذہن غبی ہے میں ہی کند ذہن کا ہوں مجھ میں اتنی ذہانت نہیں کہ میں نے استاجی کی بات کا فضل ہے کہ مجھے وہ بعد بعد میں سمجھ جائے کبھی آج تک میں نے بحث نہیں کی سوال کے طور پر کبھی پوچھ لیا کہ یہ ایک شبہ دور فرما دے تو نہ یہ بڑوں کے عدب کی سب سے پیاری بات ہوتی بندے کو بعض اوقات فوری بات کوئی بھی سمجھ اکثر آتی کوئی نہیں بھی آتی تو میں نے کچھ نہیں کہا اس وقت میں خموشی اکتیار کر گیا بعد میں میں نے کہا ملانا میں آپ کو اپنا مقصد بتا دیتا ہوں میرا جی چاہتا ہے آپ مشہور ہوں اتنا آپ کے پاس نالج ہے علم ہے یہ لوگ جہاں بھٹکے ہوئے پھرتے ہیں غلط حاج عمرے کر رہے ہیں آپ مجھے مسئلہ بتاتے ہیں اس کے بالکل اگینسٹ یہ لوگ کر رہے ہیں آپ مجھے کہتے ہیں یہ پلیس نہیں ہے زیارت کی لوگ ادھر زیارتیں کر رہے ہیں تو ملانا میں یہ پتا چلنا چاہیے وہ کاشف کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے نہیں استعمال کیا کبھی بھی نہیں میں نے کہا ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں کہ اللہ نے جو ان کو عزت دی اور بہت اچھا ہوا کہ بات بھی مشہور ہے ورنہ آدمی کے لیے زندگی میں جو عزت ہوتی ہے یہ شہرت بہت دقسان دیتی ہے اور اللہ اس شہرت سے بچائے عالم دین کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے صرف اتنا ہی کہہ دیا کہ آپ تو ماشاءاللہ تحجد گزار ہیں میرے لیے بھی دعا کر چالیس دن تک کہتے ہیں مجھے تحجدی نصیب دی ہوں بالکل مجھے تحجد نصیب دی ہوں میں اپنے استاد کے پاس گیا مرشد کے پاس جانا پڑتا ہے بھائی جان جو مرضی آپ کر لیں گالیاں دیں آپ کہیں یہ تصوف سکھاتا ہے یہ مرشد سکھاتا ہے جو مرضی بھئی استاد آپ کو لفظوں سے چیڑنا استاد ہی سارا کچھ ہوتا ہے میری ایک بات سمجھ لیں ورنہ قرآن مجید اکیلہ ہی آجاتا اس قرآن مجید نے اثر ہی نہیں کرنا تھا لوگوں پر یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجاز ہے کہ نبی علیہ السلام اس میں ڈلے ہوئے نظر آئے تو لوگوں نے مان لیا ورنہ لوگ اللہ کو قیامت کو کہتے ہیں ہم کہاں اس کو مان سکتے تھے یہ رسول لازم ہو چکا تھا قرآن پر پہلا عمل تو استاد ہونا بڑا لازم ہے جب تک آدمی کے پاس استاد نہیں اتنی دیتا کہ اس کو تو استاد جی کے پاس گیا اور اس نے کہا استاد جی کسی نے میری یوں تریف کی اور اس کے بعد آپ نے جا کے بتایا کہ چالیس دن سے میں اٹھ نہیں پا رہا استاد نے کہا کوئی اپنے حوال پر نظر مار لڑکے کوئی کیا غلط بولا اس نے کہا کچھ غلط نہیں کیا کچھ غلط کھایا حرام کا لکمہ ان کا استاد جی میں روزے سے رہتا ہوں میں تو حرام کا لکمہ ایک بھی نہیں اپنے پاس پٹھنے سے فرمایا کہ ہی حرام نظر کی ہوگی فرمایا نہیں استاد جی میں تو اندر بند رہتا ہوں تو عبادت کرتا ہوں استاد پریشان ہوا لکمہ حرام کا نہیں کھایا حرام کا لفظ کسی کو نہیں بولا حرام دیکھا نہیں استاد نے کہا کسی کو حرام چھوا انہیں کہا وہ بھی نہیں نہ استاد جی کوئی آیا ہی نہیں کری بڑا استاد نے گوھر کیا آخر کار استاد تھا اس نے گوھر کرنے کے بعد کہا اس نے کہا لڑکے میں تجھ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ان دنوں میں کسی نے تیری کوئی تعریف کی اس نے کہا بالکل کی کیا کہا اس نے کہا اس نے کہا آپ تحجد گزار ہے تو آپ میرے لئے دعا کریں تو استاد نے کہا پھر اس وقت تیرے نفس میں کیا تھا اس کو یاد کرتا تو کہتے ہیں نفس تھوڑا سا خوش ہوا فرمایا بس اسی کی سزا تجھ کو اللہ نے دے دی یہ عبادت اسے چھین لی دو دو ٹکے کے نا اتنے اتنے حاج عمرے کر کے پہلی شب راتے شب قدر جاک کے چار قرآن مجید پڑھ کے تیس روزے رکھ کے ذکر کے تسبیح میں آج کر ماشاءاللہ بہت تسبیح کر رہا مجھے کیوں بتا رہے ہو بھئی تسبیح کر رہے ہو باہر میں جاؤ میرے بھی کر رہے ہو میری حمد و سنا کہ اللہ نے تمہیں حکم دی گیا ہے تو اللہ کے بندوں یہ وہ جو چیزیں ہم کرتے ہیں وہ ہماری زندگی پر اثرات آتے ہیں ہر کوئی کہتا ہے ماشاءاللہ بیوی کہتی اب آپ تو بہت اٹھنے لگ گئے بیوی تریفے کرتی اب بچے کہتے پاپا بہت نیک ہیں بڑا نفس خوش ہوتا ہے اندر سے کہ میں بڑا حجی نمازی ہوگا استاد نے کہا پتر یہ وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تجھے دی ہے اب مجھے بتائیں نہ بندے نے بات کی نہ حرام کیا نہ کھایا نہ چھوہ نہ دیکھا اس کے لئے اپنی تریف سننا تو جن کی دن رات لوگ کہتے وہاں استاد جی آپ نے کمال کر دیا وہاں استاد جی آپ ایسے ہیں آپ کو یہ مل گئے آپ کو وہ مل گئے آپ کے اتنے فالورز ہو گئے انہا للاہ وائن اور جو نہ بھی ہو تو آپ ہی یاد کرا دیں بھی میرے اتنے فالورز ہیں اللہ کے بندوں یہ کس چکر میں ہم پڑ گئے ہیں فرمایا کہ وہ چورت کے ذریعے سے کوئی عزت چاہتا ہے اور کوئی بدنامی کے ذریعے سے اور پھر غلط راستہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی عزت بزریا حسن کی نمائش ننگا ہو جائے خوبصورت ہو یہ نہیں تو برکے ہی ایسے پہنتی اور اڑتی ہیں کہ میں اس میں مشہور ہو جاؤں ٹوپیاں اور شکلیں داڑیاں بہت کم داڑی بائی جان آج کے دور میں میں نے وہ سارا دور دیکھا ہے جس دور میں شیو ہر جمعہ ہوتی تھی اور ہم بھی کرتے تھے ہی کہنا اب داڑی ایک ٹرینڈ ہے اب لوگ نہیں بناتے کرتے وہ ہندووں کا اس زمانے میں چلا تھا گرام آج سے پندرہ بیس سال پہلے اس میں ہلکی ہلکی شیو بڑی تھی بس پھر لڑکوں نے سب نے شیو بنا لی سنتِ رسول سمجھ کر تنہائی میں بیٹھ کر احکامات پہنچے اس پہ گور کیا کہ مجھے اپنے نبی علیہ السلام کی طرح حکم آیا ہے یہ نہیں کہ نبی پاک نے رکھی تھی نا 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 نبی پاک بہت کام کرتے تھے یہ کہنا کہ نبی پاک کا حکم آیا مجھ تک پہنچا پھر میں نے رکھی پھر میں نے نبی علیہ السلام کے لئے رکھی یہ اصل داڑی کے مجھے اللہ کا حکم پہنچا تھا پھر میں نے رکھی یہ حضور علیہ السلام تو حجد میں بھی اٹھتے تھے میں حضور کی وجہ سے اٹھتا ہوں نہیں حکم ہوا نبی علیہ السلام کا تو حکم جو کسی آدمی کو پہنچتا ہے وہ اس کے ذریعے سے کوئی کام کرتا یہ ہے تو یہ جتنے اوپر ڈفانگ بنائے ہوئے ہیں کہ آپ دیکھیں کیا یہ دنیا کے اندر آگئے کہ لڑکا لڑکی جنہاں آپ دو رکھتے ہیں نفل پڑھ رہے ہیں لڑکی کو ملنے کے بعد پہلی شادی ہوئی تو نفل یعنی سوہاں اگر آپ کو پہلے نفل پڑھتے ہیں اور اس کے اگرارے پر بچھا کے پڑھ رہا ہے کوئی مسجد کے اندر پڑھ رہا ہے کوئی بیوی کو گوش والوں کے پاس لے گیا خدمت وہاں ولی میں کر رہا ہے یہ کیا دکھاوے آپ کا رہے ہیں مجھے یہ بتائیں ان کے ذریعے سے امت کا کیا نطاع آپ کا ہوگا یہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی یہ بینٹلی سکھ ہیں بچارے بمار ہیں تقویے کا حیضہ ہو گیا ان کو الٹیاں آ رہی ہیں تقویے کی بہت زیادہ جگہ جگہ الٹیاں کرتے پھرتے ہیں مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی امت جا کدھر کر رہی ظاہر ہے بھائی جس امت کی کوئی باگ نہ ہو کوئی دور نہ ہو کوئی انہا نہ ہو کوئی لغام نہ ہو کوئی دینے والا نہ ہو جنہوں نے دینی تھی وہ خود بے لغام ہو جائیں پھر امت نے یہی حرکتیں کرنی جس کا جو دل چاہتا ہے نا وہ ایک خود ساختہ نیکی بناتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ تبلیغ کرنا چاہتا ہے یہ تبلیغیں قیامت کے دن رد ہو جانی ہیں ساری تبلیغیں اللہ تعالی نے رد کر دینی ہے اللہ کہتا ہے میں نے کہا ہی نہیں ایسے تبلیغ کرنی جیسے کہا تھا اور جو تبلیغ کرنے کو کہا تھا وہ کرے کوئی ڈرامے بناتا پھٹتا ہے ارتگل غازی کیا بناتا ہے وہ ارتگل غازی کا کدھر گیا وہ ہاں ہر کوئی اپنے بچوں کو ارتگل گوڑے پہ بٹھا رہا ہے کوئی تلوارے لے کے دے رہا ہے اے انڈبے کیا مجھے تو بلکل یہ جب ایک آدمی کنفیوز اور پریشرائز ہو جاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے تو وہ آدمی کمزور ہے وہ مشن رسول میں نہیں داخل ہو سکتا مشن رسول تو یہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ اثر ہی کوئی نہ ہو اتنا وہ پروف ہو اتنا وہ پروف ہو ہر طرف سے کہ اس پہ کوئی بات کوئی چیز سوا اللہ اور اس کے رسول کے حقابات کے کوئی چیز اس کے اوپر حاوی نہ ہو کری جائیں پریشر آتا ہے آدمی کے اوپر اور یہ پریشر ہر ایک کے بس کی بات جتی جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا پریشر برداشت کرے گا جتنا کمزور ایمان ہوگا اتنا پریشر نہیں برداشت کرے گا جی ابو جی کہہ رہے ہیں اب میں کرلوں بھئی تم امادہ ہو چکے ہو تم امادہ ہو چکے ہو ایک آدمی نے حضرت ننوطوی حضرت اپنا حاجی عمداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو حضرت ننوطوی کے اور حضرت گنگوئی کے حضرت تھانوی کے پیر میر رعیشہ صاحب کے بڑے بڑے ناور لوگ کے پیر تھے تو وہ انگریز سے جہاد کیا تو پھر اس کے بعد پکڑ دکڑ شروعی تو وہ مکہ شریف چلے گئے تو وہی پہ رہے حاجی صاحب اس وقت جنرلت المالہ کے اندر ہی دفن ہے تو حاجی صاحب کمال کی آدمی تھے تو آپ کو ایک آدمی آیا کرے آپ کی مجلس میں فرمایا حضور ایک نوکری ہے میں چھوڑنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو میں چھوڑ دوں تو وہ آپ نے فرمایا کہ بھائی تو جا جا کے اپنا کو کام کر ٹھیک ہے نا وہ پھر آیا پھر آیا آٹھ دس دفعہ آیا تو میرے جیسا کوئی قریب آدمی تھا وہ آپ سے پوچھے حضرت وہ آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے کہ یہ نوکری ہے یہ میں چھوڑ دوں کہ نہ چھوڑوں یہ میں کروں کہ نہ کروں وہ آپ کے پاس آتا ہے اخیر وہ ایک دن تنگ ہو کے آگیا حضرت کے پاس فرمایا میں نوکری چھوڑا ہے تو آپ بڑے خوش ہوئے انہیں کہا اچھا کیا تم نے نوکری چھوڑ دی وہ کہنے رہ گا آپ نے مجھے پہلے کہہ دیتے دو سال پہلے کہ یاد تم نوکری چھوڑ دو فرمایا اس وقت تیرا دل نہیں کرتا تھا اب تیرے دل نہیں تجھ کو کہا چھڑ پھو رہا ہے نوکری اور دین کے کام پر لگ جا اب میں کہتا وہ کمزور بات ہو جانی تو انہیں پھر نوکری پہ چلے جانا اس لیے میں تحجد پڑھ لوں مجھے آپ اجازت دیتے میں نے تمہیں کیا اجازت دینی اور میری جہاں سے لڑکے کچھ نہیں ہونا اپنے آپ سے آپ اجازت لے تیرا اندر تجھ کو اجازت دیتا ہے نا تو تحجد کے لیے اٹھ جا تیرا اندر اجازت دیتا ہے دین کے لیے کام کا نہیں اجازت دیتا پڑے ہو جا تیرے جیسے اور بندے بڑے ہیں دنیا کے اندر یہ تیرے جیسے بندے کا کام نہیں ہے تو فرمایا کہ عزت حسن کی نمائش کر کے یہ اللہ نے قیامت کے دن کہنا ہے کہ تیرا کام تھا کہ تجھے کوئی دیکھتی عورت اور وہ دیکھ کے متاثر ہوتی کہ اس قدر حسین عورت اور میں سرکی پاڈر لگا کے تو اتنی خوبصورت بنتی ہوں اور اتنی بنتی ہوں یہ عورت نے اپنا حسن چھپا لیا دنیا والوں سے وہ دیکھ کے کہ یہ حسن پردے میں ہے وہ بھی دیکھ کے اسی وقت اب پردے میں چلی جاتی یہ تھا تیرا حسن وہ کوئی آدمی دیکھتا دیکھ کر کہتا یار اتنا نیک اور اتنا حسین ہاں جی عجیب تو یہ تو یوسف علیہ السلام کی طرح کا ہے لڑکیاں اس پر مر مٹتی ہیں پر یہ اٹھا کے نگاہ نہیں دیکھتا کسی کی طرف اس کے حسن کی اللہ تعالیٰ کہہ کہتا ہے تو نے قدر کی اپنے حسن کی اور اپنے شباب کی اور اپنی جوانی کی اور خوبصورتی کی تو نے کہا نہیں میرے اللہ نے کہا کہ اپنا حسن سنبھال کر رکھ میں کیوں اپنے حسن کو اس کا غلط استعمال کروں وہ لڑکے جو کہتے ہیں یہ بڑا خوبصورت ہے اس پر لڑکیاں مرتی ہیں تو میرے بھائی یہ اس کے لیے قیامت ہے ادھر ہی جہنم لے لے اپنے لیے لکھا لے اپنے لیے جس پر مرتی مراتی ہیں مرتا ہے تو کوئی دور سے مرتا رہے لیکن اپنے آپ کو اس آدمی کو بچانا ہوگا یہ اصل میں حسن کی قدر ہے وہ حسن کی قدر نہیں کہ تصویریں کچوہ کچوہ کے تو آپ کو ٹینیں بارگر کے تو آپ کو حسین بناتے پھرتے تو پھر فرمایا اگلا مسئلہ ہے کہ عزت بذریہ زہانت ذہین ہے ڈاپچر کے دیر کی طرح اور وہ دنیا کو اپنے کمالات دکھانا چاہتا ہے طرح طرح کی اجازات حاصل کرنا چاہتا ہے وہ پاسکل بڑا اب دیکھیں کہ ٹھیک ہے ہمارے ملک کے اندر کچھ لوگ کے ساتھ دنیاوی یوہدہ دینا چاہیے لیکن ڈاکٹر قدیر بچارے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ تھا بہت نیک تھے بہت اچھے تھے اپنے وطن کے لیے بڑی قربانیاں دی لیکن ان کے دل پر یہ سوار ہو گیا تھا کہ ان لوگوں نے مجھے نا وزیرین سے بنایا بس میں نے بنایا میں نے جزا اپنی اللہ سے لینی ہے وہ بچارے اسی غم میں مر گئے اور اس پر کچھ لوگ ادھر ہو گئے کچھ ادھر ہو گئے آدمی جب یہ اندر سے پتا چاہ جاتا ہے کہ آخری وقت میں کہ بنا کس کے لیے یہ کام کر رہا تھا سارا اور کیا چاہتا تھا بنا بھائی جان اس وجہ سے بھی لوگ پاکستان آ گئے اب میں ایک بات بڑی دور تک کرنے لگا ہوں بس وہ انڈیا میں اس لیے لوگوں نے بھی ہجرتے کی یہاں بھی لوگ اس لیے آتے کہ انڈیا تھا سمندر وہاں اتنی تھی بڑی مچھلیاں تھی تو چھوٹی سی مچھلی وہاں بند کے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں پاکستان تھا چھوٹا یہاں پھر آگے مگرمہ چھپن گئے تو کہتے ہیں سمندر کے دریاء سمندر کے اندر مچھلی بند کے رہنے سے بہتر ہے کہ دریاء ندی کا مگرمہ چھپنڈا بند کے جئے ادھر دال گلتی دیکھی نہیں پھر ادھر کو سارے ہجرتیں کر گئے تو یہ عزت بزریہ زہانت اور عزت بزریہ شہادت جہاد یہ آپ دیکھیں کہ میں مجاہد کر لاؤں لوگ مجھے کہیں کہ کمال کا مجاہد تھا لوگ مجھے کہیں شہید ہوا یار دلے رانہ سینے پہ اس نے گولیاں کھائیں اب یہ بائی جن کوئی پتہ نہیں کہ سینے پہ گولیاں کھانے سے کیا حاصل ہوگا یہ پتہ نہیں آپ ہی کہتے ہیں اس کو ہم شہید کہہ رہے ہیں اللہ کے ہاں وہ شہید لکھا گیا یہ نہیں ہے حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ فرماتا تو چاہتا تھا تجھے شہید کہا جائے تو تجھے پھر شہید لوگوں نے کہہ دیا اس لیے تیرا میرے پاس کوئی نہیں کوئی مقام نہیں پھر اسی طرح عزت بزریہ سخاوت کہنا کہ میں نے یہ دین کا کام کیا لیکن اندر کہیں کونے خدرے میں یہ بات چھپی ہو کہ کسی کو پتہ ہی لگ جائے یا اللہ یہ کبھی پھوٹ مرے کاشف بتا دے کبھی کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے کوئی تو وقت آئے کوئی تو وقت آئے کسی نہ کسی کہ وہ پھر آ کر کہے کہ آپ نے یہ کام کیا تو پھر میں آگے سے کہوں بہجی اللہ کا بس میرا اور اللہ کا راستہ کہ آپ کو کیسے پتا چل گیا استغفراللہ اللہ نے فرمایا کذبتہ تو جھوٹ بولتا تھا کہ تمہیں میرے لئے مال انفاق فیس بیلہ کیا اور آدمی اپنے دل کو ٹٹولتا رہے انفاق فیس بیلہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے وہ یاد بھی نہ رہا کہ میں نے انفاق فیس بیلہ وہاں کیا بھی تھا کہ نہیں کیا تھا خود ہی شک میں پڑ جائے جس کو یاد ہے کہ یہ میں نے کیا انفاق فیس بیلہ ہاں ہے اس کو ہاتھ نہ لگانا ہاں ہے یہ آپ کا توبہ اس کو کوئی نہیں بولا بھلا اس کو کوئی نہیں بولا اس کے دل کے اندر ہے وہ پیسے وہ چیزیں اندر بیٹھی بوت بن کے اس کے اندر اس کا قبول ہی نہیں ہوا یہ باتیں یار بہت الگ ہیں میں آپ کو صاحب بتاؤں یہ پھر نہ وہ کہتے ہیں بندے کے انیز ٹھیس نہ لگ جائے ان آپ دینوں کو پھر یار کھو دیتا ہے بندہ ماں باپ کھو دیتا ہے بہن کھو دیتا ہے بھائی کھو دیتا ہے بیوی کھو دیتا ہے بچے پھر اپنے آپ کو بھی کھو دیتا ہے یہ کڑوی باتیں جو ہوتی نا بندے کو پھر تنہا ربزہ کے اندر یا ابو زہر غفاری کی طرح کیلہ ہی مرتا ہے حضرت علی بھی ساتھ نہیں جاتے اور حضرت سلمان بھی نہیں جاتے چھوڑ دیں جاتے ہیں سرحد تک جاتا ساتھ کوئی نہیں ہے بہت طلق ہے بھائی بہت طلق ہے لوگ کہتے ہیں اس نے مجھے بات لگا کے کی ہے یہ آپ کا کوئی گناہ مجھے پتہ لگ جائے کسی میں سے میں جمعہ کے اندر اس کا راد کرتا ہوں تو آپ نے کہنا ہے اس نے مجھے ہی بات کی وہ آپ کی طرح لاکھوں بندے اس گناہ میں مرتلایا کروڑو آپ نے بار بار یہی کہنا بھی دشمنی بنا لینی میرے ساتھ بباد جا کے باتیں کریں گے یہ کاشیب بھائی نے بات پلانے کے بارے میں کی ہے آپ کو الہام ہو گیا یہ اندر کھوٹ ہوتا ہے نا جو اندر وہ چلتا رہتا ہے وہ جاتا نہیں کھوٹ کسی صورت میں اس کو کی اس کو کی آپ قسم اٹھا دیں آپ نے نہیں کی استادوں سے قسم اٹھوا لیتے ہیں پھر انہا لیلہ و انہا لہرہ بہت بہت کام خراب ہوتا ہے بھائی میں تو اس زمن میں یہ کہتا ہوں کسی کو لگے نہ اگر بات بھی مجھے کی تو بلکل وہ سمجھے اس کو کی اور میں نے برمرا کی اور اس پہ سو لہرہ جس کو غصہ چڑ گیا اور اس نے کیوں نہیں کہا کہ ہاں مجھ کو کی اور میں آئندہ یہ کام نہیں کرو گا بجائے کہ وہ لوٹتا اللہ کی طرف اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کے روتا کہ یا اللہ تو نے میرے استاد کے ذریعے سے مجھے متنبع کر دیا تو نے مجھے بتا دیا اے آدمی کو تو چاہیے اس آدمی کا احسان مانے اصل مومن کی نشانی یہ ہے المومن و مرات المومن مومن مومن کا آئینہ ہے وہ جب آئینہ دکھاتا ہے توبہ کرے پچھلے جنہ مجھے کسی نے کوئی بات کی اسے مجھے آئینہ دکھایا میں نے فوری طور پس کے سامنے کیا بلکل یہ میرا قصور ہے اور یقین جانے کہ مجھے اتنی زلط محسوس ہوئی یہ بات کہتے ہوئے میرے قلب نے کہا کہ تمہیں نہیں ماننا چاہیے تھا اگر تم مان جاتے اگر آج مان اس کے نقصان بہت زیادہ یہ بندہ اور سر پہ چڑ جائے گا لیکن مجھے اس دوسری طرف یہ خطبہ یہ لکھا ہی سوئے سے ہے یہ خطبہ میں نے اس بات کو محسوس کر کے اسی وقت جب وہ چڑھا گیا نا میرے قلب پر کہ تمہیں کیوں معافی مانگی تمہیں کیوں کہا یہ میں نے غلب کیا تو میں نے اسی وقت قلم پکڑا میں نے کہا یہی وقت اصل ہے جب میرے قلب اور میرے نفس پر گزرتی میں آپ کے کہنے پر خطبین دیتا میرے قلب اور میں دیکھتا ہوں یہ عمر آیا یہ مجھے بھی بات کر کے گیا یہ شعب آیا یہ صرفرق آیا یہ شاہ آیا کوئی بندہ خالدہ ہے مجھے وہ بات یاد رہتی کہ اس کی اسی طرح کا عیب آروں کے اندر بھی یہ اکیلہ جہنم نہیں جا رہا ہم ساتھ بھی جا رہے ہیں کبھی میں اپنی وجوہ آپ کی کرتا ہوں تو فرمایا عزت بزریعہ علم یہ میں میری بات آئی عزت بزریعہ علم کہ میں چاہتا ہوں کہ میں عالم دین بنوں لوگ کہیں کہ اخیل نکتہ بیان کرتا ہے بندوں کو جگہ دیتا ہے ہوش کرا دیتا ہے بندے عمل میں آ جاتے ہیں اور بندہ جو ہے وہ جاتے میرے عزت کے لیے کھڑے ہو جائیں سلام ہٹو بچوں کے نعرے لگ جائیں اما اما باک 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 یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ مجھے لوگ مان جائیں کہ یار کاش صاحب کے پاس علم کی اخیر ہے یہ ماننا پڑے گا اخیر ہے یہ حضرت قیامت کے دن میرے جائے ساتھ پیش ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں اللہمہ انی آوز بکا من عذاب لے یا اللہ وَلَا تَجَلْ مِن مجھے ان میں سے نہ کرنا جن کو تُو قیامت کے دن کہے کہ تُو یہ چاہتا تھا کہ تیری پہنچ شہرت تجھے لوگوں نے کہا اللہ ماں تجھے لوگوں نے میرا دوست فوت ہو گیا وہ مجھے آ کر کہتا کاشی جا چلا جائے تو میں نہیں تیرنال جانا کسے جگہ تو مجھے اچھا لگتا تھا کہ میں شیخ صاحب مولانا صاحب مفتی صاحب برادر کاشوالی بان بان کے نا کوئی مجھے نک نیم سے تو پکارتا ہے جس کے اندر کوئی ایسی عزت نہیں ہوتی ہے بے تکلفی ہوتی ہے تو وہ چلا گیا تو اس کے جانے سے میرے اندر میں نے محسوس کی اپنی اس چیز کو کہ یہ بالکل عجیب ہے مولانا کو کاسم نوچی کو کسی نے کہا کاسم بات سن مولانا کہتے ہیں آج کسی نے صحیح آواز دی ہے ورنہ لوگ پہلے حضرت جی شیخ علامہ یہ سن سن کے یہ آپ ہمیں برباد کرتے ہیں ہم نہیں ہوتے برباد کب ہم علامہ مفتی صاحب ہیں ہاں جی وہ میں نے ایک گروپ میں میسیج گیا اس کے اوپر لکھا ہے مفتی کاشوالی میں نے کہا لوئے ہی غلطی ہوگئی بھئی آپ کو جب میں نے شروع میں برادر لگا ہے بھائی ہوں آپ کا انہا ملموم انہوں نے اخوت ہوں میں آپ کا بھائی ہوں جہاں میں نے گرنا ہے آپ نے مجھے تھام لینا ہے جہاں آپ نے گرنا ہے میں نے آپ کو پکڑ لینا ہے دو بندے ہم مل کے جنت کے راستے میں چالنے ہیں فسلنا میں نے بھی ہے فسلنا آپ نے بھی ہے لیکن یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سہارا دے کے اٹھائیں ایک دوسرے کو بچائیں جہنم کی آگ سے تو فرمایا کہ دولت جب وہ جائے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر فرمایا قضابتہ تو جھوٹ بولتا تھا تو نے اپنی عزت کی تلاش کے لیے دنیا کے اندر دین کا علم پھلایا اور اللہ جانے کہ احمد کریم کتنے مفتی کتنے شیوخ الحدیث مفسرین فقہاں محدثین پتہ نہیں کتنے بندے جہنم میں اس ویسی چلے جانے ہیں آج آپ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں دو سو کتابوں کا مصنف ہے یہ چار سو کتابوں کا مصنف ہے یہ فلان ہے فلان ہے یہ بڑا نام ہے اس کو رجال پر بڑا مہارت حاصل ہو گئی ہے یہ جو رجال کا علم بھی میرے ایک بچہ مجھے کہتا ہے رجال کا علم پڑھنا مجھے پتہ لگا ہے اس کے کلب کے اندر ہے یہ چاہتا ہے میں رجال میں مہار ہو جاؤں اور کہلے میں شیخ بن جاؤں وہ پورے شہر کے اندر ٹھیک ہے لوگ کہیں کہ بھئی آپ نے رجال سیکھنا تو ان کے پاس چلے جائے اللہ کے بندے رجال سیکھنے کے مقاصد کیا ہے یہ ہے تو فرمایا اور پھر عزت بذریہ قابلیت کوئی بھی قابلیت آپ کو کوئی دنیا کے اندر کام ہے آپ دیکھ لیں جتنے لوگ ہیں کوئی مقام بنانے کے فن میں مہار ہے کوئی موٹر سیکل ٹھیک کرنے کے فن میں مہار ہے وہ چاہتا ہے میں اس فن کی روج پر چلا جاؤ اور لوگ کہیں کہ خیر ہو گیا یہ ڈاکٹر پریشن بہت اچھا کرتا ہے یہ جی وہ اس کے ساتھ لیزر اندر جاتی ہے مجھے یہاں ایک آدمی ملا وہ کہتا ہے شہر کا ایک مروف سرجن ہے اس کے بارے میں بتائے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے وہ مشین کے ساتھ یہ اندر جو ہے نا وہ دل کا پریشن کر دیتے ہیں تو میں بھی ویسا بننا چاہتا ہوں عزت کی تلاش میں ہے آپ کے سارے لڑکوں کی آئیڈیلز وہ اسی وجہ سے عزت کی تلاش میں خیر آپ نے دیکھا بھی عزت کی تلاش میں یہی ہے کہ اپنے بچوں کو گانے سکھائیں آپ نے گانے سکھانے شروع کر دیئے اور وہ کسی کا بچہ وہ جو ہے پچاس ہزار لائیکنگ لے لیتا ہے کسی کا دو کروڑ آج ایک بہت بڑا صحافی ہے اس نے آج لکھا کہ آج میں نے پھر نا لڑکوں کا ایک گروپ تلاش کیا ہے پہلے وہ مجھے لگا انڈیان ہے بعد میں پہلے چلا وہ پاکستانی ہے میں اس کا لنک دے رہا ہوں آپ سنیں بغیر انہوں نے کسی چیز کے ترنم کے ساتھ جو ہے وہ ایک گانا گایا ہے بغیر مزہ میر کے اور بغیر اس کے انسٹرومنٹس کے اندر تو میں نے وہ چیک کیا یقین جانے کسی کام کی کوئی شہر اس کے اندر بھیا ایسی پاگل چار لڑکے کٹھے ہو کے لگے ہوئے ہیں جوانی کے زور میں بولنے تو پتا چلا صحاوی بھی گئر سنجیدہ زندگی کے بارے میں اس کو بھی ابھی نہیں پتا چلا سنجیدگی ہوتی کیا چیز ہے اس لیے یہ نا کٹھے کہیں کہ اخبار میں لکھتے ہیں یہ فلانی جگہ کے صدر ہیں فلانی یونین کو یہ اس طرح کرتے ہیں اللہ کے بندے یہ میار علم کا نہیں ہے لینے کا کسی سے جو لوگ گانوں سے متاثر ہو جائیں تبلوں سے متاثر ہو جائیں بائی جن بہت اچھا تبلاب جاتی ہے ستار سے ہو جائیں ہارمونی ہم سے ہو جائیں اس کی گائی کی اللہ کی بندے یہ آپ کس سے متاثر مومن مومن کو صرف متاثر مومن کو صرف اللہ کی کتاب متاثر کر سکتی اللہ کا حکم یا اس کا نبی متاثر کر مومن کسی سے متاثر نہیں ہوتا مومن تو تحصر پروف ہوتا ہے ایفیکٹیونیس وہ تو کسی کا اثر نہیں لیتا وہ کہتا ہے میرے کان میرے کانوں میں سیسا ہے اور آنکھیں میری بند ہیں ہاں جس وقت تم کہو گے اس ہو کہ میری آنکھیں کھلی ہیں کان میں جب میرے نبی کی بات آ جائے گی تو فرمایا کہ عزت بذریہ قابلی ہے آج آپ کو بس اس بات پر یہ بات سمجھانی کہ حقیقی عزت کیا ہے اور عارضی عزت کیا ہے یہ عارضی عزتیں ہیں اور دنیا کے اندر یہ ساری عزتیں ڈال رہی ہیں ان کو فنا ہے زوار ہے کمی ہے خامی آتی جانی جیسے جیسے اس آدمی نے سیڑھیاں چڑھ دیئے نا عزت کی بس ایک جگہ پہ جا کر یہ رک جاتی ہے اور اسی طرح پھر جن سیڑھیوں کو چڑھ کے وہ اوپر گیا ہوتا ہے انہی سیڑھیوں سے ایک ایک سٹیپ کر کے وہ نیچے افترنا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیں جا کر دنیا کی بڑی سے بڑی اداکار آئیں کیا کیا مداتی ہے دنیا کیا مداتی ہے